میرا خیال ہے کہ یار نواز شریف کو جہل ہوئی تھی نا وہ حق خطیب کی گستاخی سے ہوئی تھی کہ اس نے جناب علی گستاخی کی ہے تو اس کو سزا ملی ہے اب پورا پاکستان جو جناب علی اس کو بے نکاب کر رہا ہے ان کو سزا کیونے سب سے بڑی سزا تو اکراب الحسن کو ملنی چاہیے یار میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں حق خطیب کا چیلہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی بہت بڑا مفتی تھا اس نے جناب علی حق خطیب کی گستاخی کی اور اس کو اللہ نے سزا دیا ہے بہت سزا کیا دی ہے ایک جہل سے نکلا تو دوسری سے جہل میں چلا جاتا ہے حقیقت ہے ہنس ہی آ جاتی ہے پھر تو ہم عمران خان سے کہیں گے کہ حق خطیب کا نام نہ لے نا کہیں جناب علی بڑھ نہ جائے سزا میرا خیال ہے کہ یار نواز شریف کو جہل ہوئی تھی وہ حق خطیب کی گستاخی سے ہوئی تھی یا زرداری کو جہاں سزا ہوئی تھی وہ بھی حق خطیب کی گستاخی سے ہوئی یار ڈب کے مر رو ایک کوئی طریقہ کار ہے کہ انسانیت کے ساتھ کھیل کہ اس نے جناب علی گستاخی کی ہے تو اس کو سزا ملی ہے اب پورا پاکستان جو جناب علی اس کو بے نکاب کر رہا ہے ان کو سزا کیوں نہیں سب سے بڑی سزا تو اکراب الہسن کو ملنی چاہیے اس کو جیل میں چاہیے وہ تو ابھی تک جیل میں گیا ہی نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر پرچہ کرا لیں اس کو جیل یا اندر کرا کر پھر ویڈیو بنا لیں یہ اور بات ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ دیکھ کر ہنس ہی آتی ہے